بیتے دنی راجستان کے گاؤں ہندو ملکوٹ میں گینگسٹر وکی گونڈر اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہوئے پلس مقابلے میں جکمی ہونے والے دو پلس صدقاریوں کا حال چال جاننے کے لیے یہاں کے گروہ گومن سنگھ میڈیکل کالج میں ڈی جی پی سریش وڈوڑا وشیش طور پر پہنچے اس کے ساتھ ہی جیتو کے یونیورسٹی کالج میں دھرنے دوران گولی لگنے سے جکمی ہونے کے بعد دم توڑنے والے حوالدار لال سنگھ کے انتم سنسکار میں شامل ہوئے اور سردانجلی ارپت کی اس موقع فروشپور کے ڈی آئی جی رویندر پال بھٹھنڈا ریج کے آئی جی ایم ایس شینہ ایس ایس پی ڈکٹر نانک سنگھ کے ساتھ پلس کے آلادکاریوں اور مرتق لال سنگھ کے رشتہ دار نزیدی کیوں دوارہ بھی سردانجلی دی گئی میڈیا سے باتشت کرتے ڈی جی پی روڑا نے کہا کہ وہ وکی گونڈر مقابلے میں جکمی ادکاریوں کا حال جاننے پہنچے ہیں میڈیا دوارہ کی یہ سوالوں کا جواب دیتے ڈی جی پی روڑا نے کہا وکی گونڈر اور کانگریسی نیتا افتار ہینری کے سبندوں کے بارے کسی نے ان کو درخواست دی ہے جس کی وہ جانچ کر رہے ہیں انہوں نے کہا جیتوں میں گھٹی گھٹنا ان کے پلس سرس کی پہلی گھٹنا ہے جو بہت منباغی ہے انہوں نے کہا کہ ادکاریوں اور پلس ملاجموں کو بہت جلد پرکشن دیا جائے گا تا جو جیتوں جیسے حالاتوں سے نفٹا جا سکے ایک اور تاجہ خبر اوبر کر سامنے آ رہی ہے جس میں ڈی جی پی روڑا دوارہ گرمید سنگھ ایسا تو جیتوں کو لائن حاجر کر لیا گیا ہے اور ان کی جگہ فریض کور کے تھانا پرباری جگدیو سنگھ کو جیتوں کا اڈیشنل چیارج دے دیا گیا ہے فریض کور پہنچے موسیقی 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 کیا کہ کی فینس کا ہویا ہے تنپتہ لگجائے گا میں جا رہا ہوں انہوں نے پرنٹ جا رہا کرے اگر انفارچنیٹ انسیڈنٹ ہے دکھو اہ انہوں نے لگا آس اور انہوں نے میں انفیکٹ ساڑے ڈائریکٹر ٹریننگ ہے گے اور ڈی جی ٹریننگ ساڑے ہیں گے میں انہوں نے نال بھی گل کر رہے ہیں کہ بھی اسی ٹریننگ دے ویچ کی سکھے دا فردر ایک جنہوں کہنے ہو بھی سٹریس پرووکیشن اینگر منیجمنٹ کراؤڈ ڈیلنگ اسی سارا کیویں انہوں فردر لے کے آئیے تاکہ اس سے کلی کرنا دوارا نہ باؤں بیتے دنی راجستان کے گاؤں ہندو ملکوٹ میں گینگسٹر وکی گونڈر اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ پولس مقابلے میں جکمی ہونے والے دو پولس صدقاریوں کا حال چال جاننے کے لیے یہاں کے گرگومن سنگھ میڈیکل کالج میں ڈی جی پی سریش وڈوڑا وشیش طور پر پہ پہنچے اس کے ساتھ ہی جیتو کے یونیورسٹی کالج میں دھرنے دوران گولی لگنے سے جکمی ہونے کے بعد دم توڑنے والے حوالدار لال سنگھ کے انتم سنسکار میں شامل ہوئے اور سردانجری ارپت کی اس موقع فروشپور کے ڈی آئی جی رویندر پال بھشنڈا ریج کے آئی جی ایم ایس شینہ ایس ایس پی ڈکٹر نانک سنگھ کے ساتھ پولس کے آلادکاریوں اور مرتق لال سنگھ کے رشتہ دار نزید کیوں دوارہ بھی سردانجلی دی گئی میڈیا سے باتشت کرتے ڈی جی پی روڑا نے کہا کہ وہ وکی گونڈر مقابلے میں جکمی ادکاریوں کا حال جاننے پہنچے ہیں میڈیا دوارہ کیے سوالوں کا جواب دیتے ڈی جی پی روڑا نے کہا وکی گونڈر اور کانگریسی نتاوتار ہینری کے سبندوں کے بارے کسی نے ان کو درخواست دی ہے جس کی وہ